اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے اس بابرکت مہینے میں لیلت القدر کو تلاش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے رمضان المبارک اپنی برکات و سعادتوں کو سمیٹھتے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی عبدی سعادتوں سے بہر مند ہو رہے ہیں روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو رازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت بھی جوش پر ہے اور ایک عمل کا عجر ستر گناہ کیا جا رہا ہے گناہ معاف کیے جا رہی ہیں تراجات بلند کیے جا رہی ہیں اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مستور یہ عظیم رات گناہگاروں کی مغفرت کی رات ہے مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے یہ عبادت، ریاضت، تسبیع و تلاوت، درو شریف کی کسرت، نوافل، صدقات، خیرات، عجز و نیازمندی، مراقبہ و احتساب عمل کی رات ہے اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے نازل فرمائی کیونکہ اس شب میں آمال سالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے اس لیے بھی اس کو شب قدر کہا جاتا ہے یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں لیکن کیونکہ اس پر اللہ کریم نے خود سورہ اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیئے ہیں تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا تذکرہ ہو جائے جو اس موقع پر نازل ہوئی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات میں فرشتے اور روح جبریل امین اپنے پروردکار کے حکم سے عمر خیر لیے اترتے ہیں اور یہ رات طروب فجر ہونے تک سرسر سلامتی ہے سورہ قدر اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اس آیتِ طیبہ میں عبادت کے عجر کو اس حد تک محدود نہیں کیا بلکہ اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ عجر و ثواب عطا ہو سکتا ہے اس زمن میں مختلف مفسرین کی آراء موجود ہیں جن کو پڑھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو شک جتنا زیادہ خوشو و خضو سے اللہ کی عبادت کرے گا اس کے عجر میں اتنا اضافہ ہوگا سورہ قدر کا شان نزول لیلت القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس صورت کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی توالت کی بابت گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں سابقہ امتوں کے لوگ عمال میں ان پر سبقت لے جائیں گے اور بعض جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری عمت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو عمال میں دیگر عمتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے جس پر اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوے انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیاوی اور اخروی سعادت کا سامان ہے اس سورہ مبارکہ میں لیلت القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو ہزار مہینوں کا عجر و سواب ملے گا اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں اور یہ سنسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے شب قدر کی کچھ علامات بھی بیان کی گئی ہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جانے والی ایک روایت میں شب قدر کی درزیل علامات بیان کی گئی ہیں یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سر بلکہ خوشبودار اور موت دل ہوتی ہے اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس رات میں شیعتین کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتے شب قدر کے بعد آنے والی صبح کے سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے شب قدر پوشیدہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں لیکن یہاں پر تحریر کردہ حکمتیں بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے گا جو کہ زیاء القرآن کی جلد پنجم میں تحریر صاحب زیاء القرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری نے بیان فرمائی ہیں آپ فرماتے ہیں اس کو متین نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم پانچ تاک راتیں اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزارے اگر رات متین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو جاگتے اور عبادت کرتے نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر اور عبادت میں گزارنے والے تو عجر عظیم کے مستحق پاتے لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں زائع کر دیا اس لیے رحمتِ خداوندی کا تقاضی یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے تاکہ اگر کوئی بدنصیب بخبری میں اس رات کو گناہوں کی بھیند چڑھاتا ہے تو اسے گناہ ایک رات کا ملے اور جاگنے والوں کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ راتیں جاگنے کی ملے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیلہ القدر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لئے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمزال مبارک کے آخری عشرہ کے لئے خصوصی احتمام فرماتے تھے بخاری و مسلم میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر باندھ لیتے راتوں کو ذکرِ الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و ایال کو بھی جگاتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں کرتے اتنا کسی اور عشرہ میں نہ فرماتے بخاری و مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا نیز فرمایا کہ لیلت القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم رہ سکتا ہے ابن ماجہ میں ہی ایک اور روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں باقی دنوں سے بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے بنیات التالبین میں حضرت سیدہ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلت القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں تمام مومنین سے مسافہ کرتے ہیں سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو اگر تم گناہگار ہو تو تم پر بکشش کے ساتھ سلامتی ہو اگر تم سو رہے ہو تو تم پر عزائی الہی کے ساتھ سلام ہو اور اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو شب قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے مقفلت و رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے جو آفیت طلب کرتا ہے اس کو آفیت عطا کر دی جاتی ہے جو صحت کا سوال کرے اللہ کی بارگاہ سے اس کو صحت کا توفہ عطا ہوتا ہے جو خیر و برکت و بھلائی کی دعا مانگے اس کو خیر اور بھلائی عطا کر دی جاتی ہے یہ وہ معظم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور دوسری طرف فرشتے روح زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو معاف کر دوں یہ عمل تو روح فجر تک جاری رہتا ہے اور خوش نصیب اپنی خالی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں شب قدر کی اصل عبادت رات کا قیام یعنی نماز ہے اس رات کو جتنا ممکن ہو سکے قیام کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر فرض نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے اس رات کے اندر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوب توبہ استقفار کرے اپنے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کی معافی تل کرے اور اپنی لگزشوں پر ندامت کا اظہار کرے اس عظیم رات کی ہر گھڑی قبولیت سے مالا مال ہے ہر لمحہ اللہ کریم کی توجہ اور رحمت کا دریا جعبن پر ہوتا ہے لہٰذا ہمیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ دعا مانگنے کا احتمام کرنا چاہیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے لیلہ تل قدر نصیب ہو تو میں کیا مانگوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کرو اے اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا کریم ہے معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے ہمیں بھی معاف فرما یہ ایک جامع دعا ہے جو عم المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی ہے بعض علم اکرام کا تو یہ فرمانا ہے کہ شب قدر سارا سال بھونتی رہتی ہے لیکن حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کی آخری تاک راتوں میں پائیز آتی ہے اور غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ ستائیسویں رمضان کی شب شب قدر ہے لہٰذا ہمیں رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں کو جاگ کر حسوسی احتوام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی کی رحمت کے مستحق قرار پائیں اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی